بھارتی اس سنما کا ایک اہد تمام ہوا بولی ووڈ کے سب سے بڑے اداکار دلیب کمار اٹھانوے برس کی عمر میں اپنے چاہنے والوں کو اداس کر گئے آج شام ممبئی میں مکمل احساس کے ساتھ سپوردہ خاک کیا جائے گا ٹریجڈی کنگ کی وفات پر دنیا بھر سے تازیتی پیغامات وزیراعظم عمران خان صدر عارف علوی شاہد خان آفریدی کا بھیزار افسوس حکومت پختونخواہ کا پشاور میں ان کی رہائشگاہ کو میوزیم بنانے کا اعلان کرونا سے ڈٹ کر مقابلہ کیا وبا سے پہلے والی نارمل زندگی کی طرف کامیابی سے لوٹے پچاس ممالکی فیرس میں پاکستان کا تیسوہ نمبر دی ایکارنمسٹ کے نارملنسی انڈیکس میں ہانگ کانگ پہلے نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر رہا بڑے ممالک کہیں پیچھے رہ گئے بھارت ارتالیس میں چین انیس میں اور امریکہ بیس میں نمبر پر رہا وبا سے نمٹے کے لیے بہت سے حکمت عملی پر وزیراعظم عمران خان کی ان سی او سی احساس ٹیم اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مبارک باد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا مزہمت کی طرف جا رہے ہیں مزہمت کی طرف مزہمت یا مفائمت صحافی کے سوال پر مفائمت کے بادشاہ نے گین بیٹھے کے کورٹ میں ڈال دی عاصف علی زرداری بولے بلاول کمانڈر ہیں ان سے پوچھیں سابق صدر نیو یورک پراپیٹی کیس میں درخواست زمانت کے لیے سلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اسلام آباد میں لڑکی لڑکے کو بلیک میل اور تشہدد کرنے والے باثر ملزم عثمان مرزا کا پورا گروپ گرفتار چاروں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج واقعہ دو ماہ پہلے کا ہے پولیس نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی ایکشن گیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری زلہ کپوارہ کے علاقے ہندوارہ میں محاصرے اور نامنہات سرت آپریشن کی آر میں دو کشمیریوں کو شہید کر دیا آئی جی پولیس کشمیر کے مطابق شہدہ میں حضب المجاہدین کے ٹاپ کمانڈر میراج الدین اور فبیت شامل ہیں